نمسکار ورن انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے گنگا کنارے دفنائے گئے شوو سے کفن ہٹانے کا یہ ویڈیو ان دنوں شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس کے بعد اس ماملے نے طول پکڑ لیا ہے ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے علاقے کے ڈی ایم بھانو چندر گوسوامی نے پورے ماملے کی جانچ کے آدیش جاری کر دیئے ہیں اس ماملے کی جانچ کے ذمہ داری اے ڈی ایم سٹی اور ایس پی کو سوپی گئی ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ ان کے آدیش پر کبروں سے کپڑا یا لکڑی نہیں ہٹائی گئی ہے پرشاسن نے اس ماملے میں سپسٹ کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے ایسے آدیش نہیں جاری کیے گئے ہیں ایسے میں اب جانچ کی جا رہی ہے کہ ایسا کر رہے لوگ کون تھے اور کس نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا بتا دے کہ سومبار کوئی ایک ویڈیو وارل ہوا تھا جس میں کچھ لوگ گنگا کنارے دفنائے گئے ان شاوک کے اوپر پڑی رام نامی چادر اور ان کے آس پاس لگائے گئی لکڑیاں ہٹاتے نظر آئے یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی وارل ہو گیا تھا جس کے بعد کانگریس نیتا پریانکا گاندھی سمیت وپکش کے کئی بڑے نیتاؤں نے اس کی آلوشنہ کی تھی اسے لے کر لوگوں کی تیور پرتکریائیں بھی سامنے آئے تھیں پریانکا گاندھی نے منگلوار کو پچیس مائی کو ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا تھا جیتے جی ڈھنگ سے علاج نہیں ملا کتنوں کو سممان سے انتیم سنسکار نہیں ملا سرکاری آنکڑوں میں جگہ نہیں ملی اب کبروں سے رام نامی بھی چھینی جا رہی ہے چھوی چمکانے کی چنطہ میں دبلی ہوتی سرکار پاپ کرنے پر اتارو ہے یہ کون سا صفائی ابھیان ہے یہ انادر ہے مرتک کا دھرم کا مانپتہ کا بتا دے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں گانگا میں کوویڈ پیڑیتوں کے بہتے ہوئے شو اور گانگا کنارے ریت میں دفنائی گئی سیکڑوں لاشوں نے یوپی میں سنسنی مچا دی تھی جن کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد راجنیتک پارٹیوں نے پردیش سرکار پر کئی سوال کھڑے کیے تھے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے اپنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی